نمسکار میں ہوں رانا اشونت اور آپ دیکھ رہے ہیں ان خبر جمہو کشمیر میں آتنکوادیوں کی گھسپیٹ اور وہاں بار بار ہونے والی آتنکوادی وارداد اگر صرف جولائی مہینے کی ہم بات کریں تو دس سے زیادہ حملے پندرہ جوان شہید اور چودہ آتنکوادی مارے گئے ہیں یہ جو حال کی گھٹنائیں ہیں وہ جمہو کشمیر میں اچانک حالات کے بگرنے کا سنکیت دیتی ہیں اور جمہو کے علاقے میں پنچ میں راجوری میں کشکواڑ میں ادھمپور میں اس علاقے میں جو پیر پنجال کا حصہ ہے بہاڑیاں ہیں ادھر آ کر کے انہوں نے مورچہ سمال ہے آتنکوادیوں نے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آتنکوادی نہیں ہے بلکہ پاکستان کے ہائلی ٹرینڈ کمانڈوز ہیں جمہو کشمیر کے پورے ڈی جی پی اس پی وید کا کہنا یہ ہے کہ جس طریقے سے آمگوش لگایا جا رہا ہے جس طریقے سے الٹرہ مورڈن ٹیکنلوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے جو آتنکوادی آئے ہوئے ہیں ان کے پاس جو صافتسکیٹڈ گنز ہیں ان کو جس طریقے سے وہ اپریٹ کر رہے ہیں یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ یہ عام طور پر آنے والے صرف یہ آتنکوادی نہیں ہے یہ جاہل نہیں ہے بلکہ ہائلی ٹرینڈ آتنکوادی ہیں اور یہ کمانڈوز پاکستان کی جو ہے اس کا حصہ ہے یعنی کہ اس بار جمہو کے علاقے میں آتنکوادی گھٹنائیں ہو رہی ہیں سینہ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے یا عام لوگوں کے اوپر نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے ایک بڑی ساجش اور شڑینتر کے ذریعے بھیجے گئے کمانڈوز کر رہے ہیں اب یہ گھٹنا ہے جس کو نئے طریقے سے یا نئے نظریے سے دیکھا جانا چاہیے اور سمجھا جانا چاہیے اگر یہ کمانڈوز ہیں تو ان کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے ایک موٹا نمان کہتا ہے کہ چھے سو اگر چھے سو ہے تو یہ بہت ادھک ہے ہو سکتا ہے کہ اگزریشن ہو یہ اتیواد ہے اتیریک ہے لیکن جو لوگ بہت کم آک رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیر سو کے آسپا ساتنکوادی ہو سکتے ہیں یعنی کہ پاکستانی ٹرینڈ کمانڈوز ہو سکتے ہیں اب ان کو گھیر کر کے ان کے خلاف آپریشن چلانے کی تیاری کے بیچ میں یہ کمانڈوز والی بات کیسے زیادہ مضبوط ہوئی کیونکہ کپوارا میں ایک ایسا آتنکوادی مارا گیا جس کے تلاش بھارتی سیکریٹی فورسس کو بہت لمبے سمسے تھی اور وہ حافظ سعید جو لشنر تیوہ کا سرگناہ ہے اس کا بڑا غریبی تھا اور وہ کمانڈو بھی تو فیض اللہ کو جس طریقے سے پوارا میں مارا گیا جب وہ انفلٹریٹ کر رہا تھا گھسپیٹ کر رہا تھا اس دوران اور اس بات سے یہاں سنکیت یا یہاں اندیشہ مضبوط ہوا کہ اس بار جو آتنکوادی ہو کہ گھسپیٹ پاکستان نے کروائی ہے جب اصلا اس نے کمانڈوز بیچے ہیں اور ایک لڑائی چل رہی ہے ایک وار ہے جو جمہو کی علاقے میں پاکستان چلا رہا ہے لیکن ہندوستان کی سینہ پرامیٹر فورس اور انٹلیجنسیز یہ ایک بہت مضبوط نیٹو ورک ہے اور دنیا کی سب سے طاقتور فوجوں میں سے بھارت کی سینہ مانی جاتی ہے کچھ سکلڈ ہیں اور یہاں کی جو انٹلیجنس سینسی ہیں خاص کر کے آئی بی اینڈ راو ان دونوں نے پچھلے کچھ ورشوں میں اپنے 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 ہنر کو سکلڈ کو اور اپنے 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 سینسی کو بہت حد تک بڑھایا ہے اس لیے اگر یہ پاکستان یا پاکستان کے ساتھ چھین اس لیے بھی کہ لگ بھگ گیارہ ہزار کے آس پاس پیلے کے جوانوں کے ایلو سی اور انٹرنیشنل بورڈر کے اس طرف پاکستانی فوجیوں کی کیٹریس میں تینات ہونے کی بات کہیں جاتی رہی ہے یعنی کی پیلے پیپل سلیبریشن آرمی جو چین کی سینہ ہے اس چینہ کے گیارہ ہزار جوان پاکستان میں پاکستانی فوجی کیٹریس میں تینات ہیں اور وہ مل کر کے پاکستان کے ساتھ بھارت کے خلاف ساجش کر رہے ہیں اگر دونوں دیشوں کی سینہوں نے ساجش کر کے کمانڈوز فوس بھیجا ہے جمہو کشمی کے بیتر جمہو کے علاقے میں تو اس کا صفایہ کرنا بھارتی سینہ جانتی ہے سیگرڈی فوس جانتی ہیں پیرمیٹر فوس جانتی ہیں اور انٹریجنس ایجنسیز ہیں ان کے پاس اختہ جانگاری ہو جاتی ہیں اس لیے اس بار ایک آپریشن شروع ہوا ہے جو آج سے لگ بک 20 سال پہلے شروع ہوا تھا آپریشن سرپی بناش اس کا پارٹ 2 اور جو آپریشن سرپی بناش تھا پچھلی بار کا اس میں 60 سے زیادہ آتنکوادی مارے گئے تھے اور پورا جمہو کا جللہ کا ہے پیر پنجال والا وہ صاف کر دیا گیا تھا وہ آتنکوادیوں کی اس میں پھر سے کوئی زہر بجی پودھ نہیں ہوگی 20 سال تک اس طریقے سے وہاں ان کو ختم کیا گیا اس بار پھر سے وہاں یہ اپجے ہیں یا پھر پاکستان سے آ کر کے وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور الگ الگ جگہوں پر انہوں نے ایمبوش لگا رکھا ہے ایک طریقے سے گھسپیٹ کر کے اور مورچا لے رکھا ہے سینہ کے اوپر حملہ جوانوں کے اوپر حملہ دستے کے اوپر حملہ یا پھر جیسے ریاسی میں ہوا تیر فیاتلوں کی بس کے اوپر حملہ تو یہ جو بار بار حملے ہیں دراصل سنکیت اس بات کا دینا ہے دنیا کو کہ ہندوستان کے جمہو کشمیر کی علاقے میں تین سو ستر کے ہٹانے کے بعد اب آتنکوادی باردات بڑھ گئی ہیں وہاں حالات اسمان نہ ہو گئے ہیں نیہنترن سے باہر ہو گئے ہیں لیکن ایسا ہے نہیں اور بہت جلدی کچھ مہینوں کے بھیتر یہاں پورا علاقہ ساف کر دیا جائے گا اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں لیکن ہندوستان کو ایک تیوردار دیش ایک طاقتور دیش اور دشمن کو ناکوں چونے چبانے والا دیش بننے کی خاطر اپنے روئیے میں اور اپنی پالیسی میں تھوڑا بندہو کرنا ضروری ہے ہم نے دو سرجکل سٹریکس کی پاکستان پر 2016-2019 میں لیکن اس سرجکل سٹریکس سے آگے جا کر کے ہم کو ازرائیل سے سبق لے کر کے جو ازرائیل کے سٹائل ہے دشمن کو ختم کرنے کی اپنے ناگرکوں کے اوپر کوئی بھی خطرہ منڈ راتا ہوا ہو نشٹ کر دیا جائے گا اس پالیسی پر چلنے والا ازرائیل بھارت کے لیے ایک مثال ہو سکتا ہے تو اگر حافظ سعید وہاں ہے یا جیش محمد کا چیف وہاں ہے یا حضب المزاہدین کا چیف وہاں ہے تو ان سبوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے پاکستان کے بھیتر یا پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں جتنے بھی آتنکوادی سنگٹنوں کے کیمس ہیں یا لانچ پیٹس ہیں کیوں رہیں گے اس لئے ہندوستان کو ان کو ٹارگٹ کر کے ختم کرنا چاہیے پاکستان کو بھارت کا سامنا کرنا ہے تو کرے لیکن اس طریقے سے ہندوستان کے دائرے میں آ کر کے اور اپنے کمانڈوں آتنکوادیوں کے بھیز میں بھیز کر کے ستیوں کو سامانے یا آستھر کرنے کی جو ساجش ہوئے اس کو ختم کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کو حمد پیدا نہیں ہو چاہیے دشمن کے بیٹر اگر حوصلہ آپ توڑ دیتے ہیں اگر آپ اس کے بیٹر خوف بھر دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی خلاف سوچنے سے پہلے سو بار سوچتا ہے اور اسرائیل کو دیکھیں کہ اس نے نہ صرف گازہ پٹی میں ہماس کے آرمی چیف کو مارا بلکہ پولٹکل بن کے ہیٹ کو بھی مارا تو ہانی اور دعیف یہ دونوں مارے گئے ہیں اور دونوں کے مارے جانے کے بعد سے ہماس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے اور اگر آپ باقی حل کو بھی سندے رہا تو جو ابراہیم رہیسی ایران کے راشپتی تھے جنہوں نے ایران کے طرف سے ازرائیل کے اوپر رات بھر گولیں برسوائیں ابراہیم رہیسی کا بھی اگر ہیلیکاپٹر ٹریش ہو گیا اس کو ہاسے میں دھند میں جہاں کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا تو کہا جادہ کہ ازرائیل نے وہ کام کرا دیا اور کارن بھی ہے کہ تین ہیلیکاپٹر اگر پر رہے ہیں اور ایک دیش کا راشپتی اپنی راجدھانی سے سرحدی لاکھے میں جارہا ہیلیکاپٹر سے اور دھند ہو جاتی ہے گھنا کوہرا ہو جاتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں دکھتا ہے اور تین ہیلیکاپٹر چل رہے ہیں بیچ میں راشپتی کا ہیلیکاپٹر رہے ہیں اور وہ اچانک غائب ہو جائے باقی دو ہیلیکاپٹر بچے رہ جائیں تو ایسے غائب تو نہیں ہو سکتا تو یہ بھی ہے کہ ہمارے اوپر اگر آپ نے حملہ کیا حملہ کرنے کی ساجش کی تو آپ کو ہم کہیں بھی نہیں چھوڑیں گے یہ جو سٹرٹجی ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ غازہ کے بیتر اسریل جو عام لوگوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے وہ سراسر غلط ہے وہ اومانوی ہے لیکن حماس حماس کے لڑکوں حماس کا جو پورا سسٹم ہے اس میں جتنے بھی لوگ بڑی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں سبوں کو ختم کر کے حماس کا نام و نشان مٹا دینے کی جو قسم کھارک ہے اسریل نے جس طریقے سے چل رہا ہے ہندوستان کو آتنکواتی خلاف اسی طریقے سے چلنا چاہیے وہی قسم اٹھانی چاہیے اور وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو اسریل نے اختیار کر رکھا ہے دشمن جب تک آپ سے کانپتا نہیں ہے تب تک وہ آپ کے خلاف سارجی شکرتا رہتا ہے اور آپ کے اوپر حملہ کرنے کی ہر ملکل کوشش کرتا ہے جو آج کی طرح پاکستان اپنے کمانڈو فوس بھیج کر کے کر رہا ہے اس کا خامیازہ پاکستان کو بگتنا تو بھی ہے لیکن بڑا سبق اس کو ملے اس کے لئے ہندوستان کے سرکار اور سینہ دونوں کو اپنے روئی میں پلان میں سٹریٹیجی میں اور پالیسی میں بدلہ دانا چاہیے